اس پر فتن محول میں موجودہ محول میں نہ ہمارے نوجوانوں کے ہاں وہ کسش ہے وہ لگاو ہے وہ جدوہ ہے نہیں اور کریں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ کھل خیامت کے دن سات افراد ایسے ہوں گے جن کو اللہ سبحانہ وتعالی اپنے سائے کے نیچے جگہ دے جائے اللہ کے سائے کہنا رہا تو عیسائیہ نہیں ہوگا سارے کے سارے اپنے عمل اپنے گناہ کی وجہ سے بصیرے میں شرابور ہوں گے لیکن سائے قسم کے اقراضے سے ہوں گے جن کو اللہ سبحانہ وتعالی اپنے سائے میں جگہ دے گا اس میں سے اشاب نشعو فی عمادت اللہ ایسا نوجوان جس اپنے زندگی کو اللہ کی بندگی اللہ کی عطاعت اللہ کے لئے قرآن کر دیا اشاب نشعو فی عبادت اللہ اس کی زندگی کا محصر اللہ کی عبادت اللہ اللہ کو راضی کرنا اللہ کو خوش کرنا از ضرورت ہے میرے بھائیوں آپ کو راہ راست راہیں کیونکہ نوجوان کسی بھی قوم کے کسی بھی سماس سے ریل کی حدید ہوا کرتے ہیں اگر نوجوان بگڑ گیا وہ سماس بگڑ گیا اگر نوجوان سدھر جائیں وہ قوم وہ سوسائیتی وہ سماس جو معاشرہ راہ راست پر آ جائے گا شرط یہ ہے میرے پھائیو میرے نوجوانوں آپ اپنے ایمان کو مضبوط کریں شعاب اکرام کے رول کو اپنے زندگیوں میں ناقص کریں اسی کے شعر کہتا ہے اس سے پہلے کہ مٹی کا بدنخواد ملے اس سے پہلے کہ مٹی کا بدنخواد بنے باوضو ہوگے مسلک جانے رہے اس لیے قوم کی معماری کے لیے آپ کا راہ راست آنا ضروری ہے